دھاکڑ خبر کے نمزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان راہل گاندھی کو لے کر موڈی سرکار کے ایک ایسے سنسکاری منتری اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ایک ایسے سنسکاری سانسد ویبادیت بیان دے رہے ہیں جو خود ہتیا اور بلتکار جیسے سنگین معاملوں کے بڑے آروپی ہیں جو خود ہتیا اور بلتکار جیسے سنگین معاملوں کے خود آروپی ہیں موڈی سرکار کے ایسے سنسکاری منتری اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ایسے سنسکاری سانسد ان دنوں راہل گاندھی کو لے کر بیبادیت بیان بازی کر رہے ہیں یہی نہیں راہل گاندھی اور ان کی بہن پریانکا گاندھی کے رشتے یعنی سمبند کو لے کر بھی سوال اٹھائی جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے ب پارٹی کے اندر برچسپ کی لڑائی چل رہی ہے لیکن پریانکہ گاندھی ایسے لوگوں کے موہ پر قرارہ تماشا جڑتے ہوئے دکھائی دیر رہی ہیں سوال پیدا ہو رہا ہے کیا چانک سے جیسے انڈیا مہاگٹ بندن سامنے آیا ہے اس کے بعد سے راہل گاندھی کو اس طرح سے نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کی کیا سوچی سمجھی رنیتی ہے ہر پہلو سے آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کریں گے بولتی تصویروں کی زبانی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ایک سنسکاری چینل کی خبر سے آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں پریانکہ استعمال کیول چناف کے لیے دوہزار انیس میں رہل گاندھی اپچارک روپ سے راجنیتی میں آئے لیکن پریانکہ اس سے پہلے سے دادی کی ساری پہنٹر پرچار کر رہی تھی پریوار کی کسی نہ کسی صدسے کے لیے پریانکہ گاندھی نے کرناٹک اور ہمارچل چناف میں اٹھائیس سے آنکہ ریالیا کی اور پارٹی کی جیت میں ایک اہم بھومی کا نوائی ہمارچل پردیش میں بھوپیش بھگیل کے ساتھ پریانکہ گاندھی چناف کے تیاریوں میں جھٹی رہی تھی ان کی دوسری طرف ہے راہل گاندھی جو کانگریس پارٹی کو انتالیس بار چناف ہروا چکا ہے لیکن جیت کا شرح بھی راہل کو دے دیا جاتا ہے اور کانگریس میں گھرے لکشمی یوچنا بھی وہی لوج کرتا ہے جبکہ چنافی جیت میں اگر کوئی یوگدان نہیں تھا اس چینل کا نام ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پرائیو جیت یہ چینل ہے اور یہ چینل یہی کام کرتا ہے سنا آپ نے کیسے اس چینل میں بتایا جا رہا ہے کہ پریانکہ گاندھی جہاں جہاں جاتی ہیں وہاں پر سرکار کانگریس کی بن جاتی ہے یا وہاں وہاں پر بھارتی ہے جنتہ پارٹی ہار جاتی ہے اور کانگریس کامیاب ہو جاتی ہے اور راہل گانڈی سے پہلے سے پریانکہ گانڈی چناوی میدان میں اتری ہوئی ہیں راہل گانڈی کی وجہ سے کتنی جگہ پر ہار ہوئی ہے لیکن پھر بھی راہل گانڈی کو ہی کریڈٹ دیا جاتا ہے پریانکہ گانڈی کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا ہے اس وجہ سے پریانکہ گانڈی اب جو ہے برداشت نہیں کر رہی ہے ان سب چیزوں کو اور وہ راہل گانڈی سے ورچس کی لڑائی لڑ رہی ہیں کانگریس کے اندر لیکن پریانکا گاندھی کیا کہہ رہے ہیں خود سنے جی حملہ کیا ہے گاندھی فیملی پر اور اس بار انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بہن کے آپ سے ویواد اور ورچسوں کے قارن کانگریس دھوپ جائے گی کیا ریاکشن ہے آپ کا ریاکشن ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے اپنی جان دے دوں گی اور میرا بھائی بھی میرے لیے اپنی جان دے دے گا تو ویواد کونسا یوگی جی کے من میں ویواد ہے لگتا ہے بھاج اپا میں جو ویواد ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جو ان کے بیچ اور موڈی جی اور امید شاہ جی کے بیچ میں ویواد چل رہے ہیں سننیں آپ نے میں اپنے بھائی کے لیے جان دے سکتی ہوں میرا بھائی میرے لیے اپنی جان دے سکتا ہے اور یہ سب فضول باتیں چلوا کر اصل میں عادی تیناتی ہوگی امی شاہ سے چل رہی اپنی تقرار کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہاں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آخر آدی تیناتی ہوگی اور ابھی شاہ کے بیچ کیسی تقرار چل رہی ہے تو اس کے لیے آپ کے کچھ سیکنڈ لینا چاہوں گا دو ہزار تہرہ مظفر نگر دنگوں کے بعد سے امی شاہ نے اتر پردیس کے پشیم اتر پردیس علاقے میں گھوشنا شروع کیا اور لوگوں کو کہا کہ بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور دو ہزار چودہ میں اتر پردیس کے اندر اکتر لوگ سباسیٹے بی جے پی کی آ گئی اور نریندر موڈی ستہ میں آ گئے اس کے بعد دو ہزار سترہ میں تین سو بارہ بیدھان سباسیٹوں کے ساتھ یہاں پر بی جے پی نے جو ہے راجے کی ستہ بھی قبضہ لی آدی تیناتی ہوگی لٹ کے دم پر یعنی کے چم من تھاگور جیدہ ویدھائکوں کے جیتنے کی بجے سے جبران مکہ منتری بن گئے ورنہ مکہ منتری بننے کی باتیں چل رہی تھی منو سینہ کی یا ورون گاندی کی اسی کے بعد سے امی شاہ اور آدی تیناتی ہوگی کے بھی چھتیس کا آکڑا چل رہا ہے دو ہزار انیس کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی جو دو ہزار چودہ میں اکیتر سیٹے اپنے دم پر جیت رہی تھی وہ صرف چو سٹے جیت پائے ساتھ سیٹوں کا اس کو نقصان ہوا یہی سے امی شاہ کے اور حوصلے بڑھ گئے اور وہ آدی تیناتی ہوگی پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگے اس کے بعد چناؤں آیا دو ہزار بائیس بدان سبا کا یہاں بھارتی جنتہ پارٹی جو تین سو بارہ سیٹوں پر دو ہزار سترہ میں تھی وہ دو ہزار بائیس میں دو سو پچپن سیٹوں پر آگئی پھر اس کے بعد ہمی شاہ نے اور قبضہ زمانہ شروع کر دیا آدی تیناتی ہوگی پر یعنی کہ دونوں کے بیچ رسا کشی چل رہی ہے ہمی شاہ یہ ثابت کرنے میں لگے ہوں ہیں کہ ان کی وجہ سے اترپردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی مضبوط ہوئی ہیں دونوں کے بیچ رسا کسی کی فلال کچھ چیزیں اگر آپ کے سامنے رکھیں تو یہ چہرہ ہے اوپرکاش راجبر کا ان کو جو ہے انڈیا میں شامل کروا دیا اور ابھی تک آدھی تیناتی ہوگی نے منتری نہیں بنایا ہے اس کے علاوہ دارہ سنگھ چوہان جو گھوسی کی صدر آہ ویدان سبا سیٹ پر ہو رہے ہو چناؤں میں قسمت آزما رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر ان کو بھی سماجبادی پارٹی سے ریزائن کروا کر بھاچپا ملانے کا کام میں مشانے کرا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ اگر وہ چناؤں بھی جیت جائیں گے تب بھی آدھی تیناتی ہوگی ان کو دو ہزار بائس کی طرح منتری نہیں بنائیں گے کیونکہ دو ہزار بائس سے پہلے سونا پرساد موریہ سنگھ سینی اور تمام لوگ یہ آدھی تینات یوگی کو بھلا بھرا تھاکور راج پوتنا جانے کیا کیا بداتے ہوئے چلے گئے تھے سماجبادی پارٹی کے ساتھ ان باتوں کو آدھی تینات یوگی نہیں بھولے ہیں اس کے علاوہ اگر اور چیزوں پہ آپ غور کرنا چاہیں گے تو یہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں کیشب پرساد موریہ کا یہ کوشام بھی زلے کی سیراتھو بیدان سبا سیٹ سے چنا بھار گئے ڈکٹر پلوی پٹیل سے بعد میں ان کو امیر شاہ اور نریند بودی کے دباؤں میں مل سی بنا دیا گیا لیکن جب منترالے دینے کی بات آئی تو آدھی تیناتی ہوگی نے پچھلی بار کی طرح پی ڈبلو ڈی منترالے نہیں دیا گرامین وکاس منترالے دے کر اس ٹول سے پٹری منتری بنا دیا اس کے علاوہ اگر پیچھے جائیں گے تو ایک قصہ آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں اتر پردیس کا ایک زلہ ہے میرٹ وہاں کے ایک سیٹ ہے ہستینہ پور وہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک سنسکاری بیدائی کے دینیش کھٹی وہ جل سکتی منترالے کے اندر راجیہ منتری ہوا کرتا تھا اچانک اس نے آدھی تینات یوگی پار اور سوطنطر دیو سنگھ پر گمبر آروپ لگا سیدھے چیٹھی پگڑا دی امیشہ کو اور اس کے بعد امیشہ نے اس کو منا لیا اور اس کو پربھاری منتری بنا دیا گورکپور کا یعنی کہ آدھی تینات یوگی کے اوپر اس کو بیٹھا دیا یہ تمام کوششیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں امیشہ کی طرف سے اور یہ ادھار آدھی تینات یوگی جو ہے ان تمام کوششوں پر پانی پھیر کر خود کو بڑا دکھانے کی کوششوں میں چل لگے رہتے ہیں یعنی کہ دونوں کے بیچ برچسپ کی لڑائی چل رہی ہے جس کو پریانکا گاندھی نے ایک لائن میں بتایا ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کیسے سنسکاری جو ہے راہل گاندھی کو نشانہ بنا رہے ہیں تو پہلے سنیے برج بوشن شرن سنگھ کو سنسکاری جو ہے کہ یہ دیش کا دربھاگ ہے کہ راہل گاندھی جی پچاس کے اوپر چل رہے ہیں آواز بھی وہ کمبھیر نہیں بن پائی اتنی کمبھیرتہ ایک نیتا کے اندر ہونی چاہیے اس کا کوئی لچھڑوں کے اندر نہیں دہائی پڑا راہل گاندھی پولیٹیشن نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے میں نے کہا ہے کوئی کمبھیر نہیں ہو پائی آنکھ مارنا کیا ہے کیا ہے آنکھ مارنا کیا ہے آنکھ مارنا کیا ہے جھپی لینا کیا ہے سن لیا آپ نے براج بوشان سرن سنگھ کو براج بوشان سرن سنگھ کہہ رہے ہیں گمبھیر نیتا نہیں ہے اب پرمان پتر ان سنسکاریوں سے لینا پڑے گا جو مہیلا پہلوانوں کے یون اتپیڑن کے آروپی ہیں جو کوٹ سے زمانت پر رہا چل رہے ہیں اور جن کے سنسکار کو دیش انہیں پری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو چھوا ہے جو ہے تمام طریقے کی چیزیں کی ہیں لیکن راہول گاندی پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سب وہ آنکھ مار دیتے ہیں وہ جو ہے جھپی دے دیتے ہیں تو بھئی یا تم جو 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 مہیلا پہلوان کی ان کے اسطنوں کو چھو رہے تھے ان کو پیٹ کو چھو رہے تھے ان کی کمر کو چھو رہے تھے وہ سب کیا کر رہے تھے وہ کونسا سنسکار دکھا رہے تھے یہ ان کو جواب دینا چاہیے لیکن خیر سنسکاری ہیں سوال اٹھا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو آگے بتائیں گے کہ آخر راہول گاندی پہ سوال کیوں اٹھا جا رہے لیکن اب سنیے سنسکاری منتری کو کیونکہ شادی ہو جائے اب راہول گاندی بتاؤ اپنے رموک جا کہے راہول گاندی تیرپل سال کا ہے تیرپل سال کے آدمی کی کئی شادی ہوتی ہے بھائی اپنے ہوتی ہے وہ تیرپل سال میں کر لیا ہے تو مہلے والے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی بھائی جانتے ہیں یہ کون منتری اجھے کمار مشروب ٹینی پہلوان اور یہ امی شاہ کے ساتھ گرہ منترالے میں رجی منتری کے طور پر کام کرتے ہیں پترکاروں سے بے بودگی کے لیے پہچانے جاتے ہیں لیکن ان پر ایک ہتیا کا مقدمہ درج ہے چھاتر نیتہ پربھات گپتہ کی ہتیا کا ماملہ ماملہ سپریم کورٹ میں بچارہ دین پڑھا ہوا ہے اس ماملے میں ان کو سزا ہو سکتی ہے ویسے ان کا ایک سنسکاری بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے آشیش کمار مشروب مونو جس نے کسانوں پہ ناجی تین تین گاڑی چڑھا دی تھی چار کسانوں کو مار ڈھالا تھا اور ایک پترگار کو بھی موت کے گھاٹ اتا ڈھالا تھا یہ سنسکاری منتری راحل گانڈی کے 53 سال کے ہو جانے پر کہہ رہا ہے کہ 53 سال کی عمر میں کسی کی شادی ہوتی ہے لیکن ان سنسکاریوں کا چہتہ اب یہ چہرہ دیکھیں یہ ہے ہری سالوے ہری سالوے نے 68 سال کی عمر میں کتنی سال کی عمر میں دو کم ستر جب موہ میں دانت بھی نہیں رہتے موہ میں دانت نہیں پیٹھ میں آت نہیں اور تیسری شادی کر ڈالی ہے اس سنسکاری نے اپنی ہندو پتری مناغشی جو دو بیٹیوں کی ماں تھی اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد دو ہزار بیس میں بھی شادی کی اور اب پھر سے ایک اور شادی کر لی ہے یعنی 68 سال کی عمر میں شادی کر سکتا ہے اس کے اندر اسٹیمنہ ہے اس کے اندر جان ہے کیونکہ یہ سنسکاری ہے لیکن راہل گاندھی اگر تے پن سال کے ہیں تو اگر ان کی شادی کو لے کر ایک چھوٹکلے بازی کر دیتے ہیں لالو پر ساتھ یادہ ہو کہ اب تو عمر ہو گئی ہے شادی کر لینی چاہیے تو اس پار یہ سنسکاری منتری جو خودہتیا کا روپی ہے جس کا بیٹا خودہتیا کا روپی ہے وہ اس طریقے کی بیان بازی کرے اگر دم تھا تو ہری سالوے پر بھی اس منتری کو بول کر دکھانا چاہیے تھا ویسے ہری سالوے کی شادی کی جو تازہ فوٹو ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر للیت موڈی بھی شامل تھا للیت موڈی وہ شخص ہے جو بھارت کے کروڑ روپے لے کر بھاگا ہوا ہے اور لندن میں ایش کھاٹ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں ہری سالوے تو بہت بڑے راشتبادی ہیں اب راشتبادی کن کے ساتھ مل رہے ہیں للیت موڈی کے یعنی یہاں سے پیسہ لے کے یہ لوگ پہلے ان کو بھگانے میں مدد کرتے ہیں یا وہ بھاگ جاتے ہیں پھر ان کے پیسے پر یہ لوگ جا کے ایاشی کارتے ہیں کیا یہ بات کہنا کچھ غلط ہے تو ایک اپ ڈیٹ ابر رہا تھا کہ راہل گاندی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دوسرا ہے کہ کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اصل میں راہل گاندی کی بڑھتی ہوئی لوگ پریعتہ سے یہ لوگ گھبرانے لگے ہیں ویسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں آر ایس ایس دو ہزار انیس والی پولیسی اپنانا چاہتا ہے وہ جان بوجھ کر اپنے سامنے راہل گاندی کو رکھ کر موڈی کے بڑے چہرے کو دکھا کر چناؤ جیتنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے لیکن پورا بھی پکش ہے کہ وہ کسی بھی چہرے پر ابھی تیار نہیں ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت یہ لوگ تنتر ہیں یہاں پہ سانسد جیت کہاتے ہیں اور اس کے بعد کسی ایک سانسد کو سنسد یا دل کا نیتہ چنا جاتا ہے اور وہ پردھان منتری ہوتا ہے اسی پرکریہ کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن سنسکاری تو سنسکاری ہیں وہ پہلے چہرہ چن لیتے ہیں پھر اس کو نشانہ بناتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے راہل گانڈی کو پکش ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے ہزاروں کروڑ خرچ کیے ہیں اور اب راہل گانڈی کو کس طریقے سے یہ لوگ عمر کے نام پر بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے روح میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولیسے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلاربی مجھے دیں اجازت